بانگلہ دیش بنگالی بولنے والے تھے دیش کی راجنیتی میں پوری پاکستان کا زیادہ دخل نہیں تھا وہاں کے نیتہ شیخ موزیبور رحمان نے آوامی لیگ کا اگٹھن کیا اور انیس سو ستر میں بھاری متوں سے جیت حاصل کی سنسد میں بہومت حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں پردان منتی بنانے کی بجائے جیل میں ڈال دیا گیا اور یہی سے پاکستان کے ویباجن کی نیو پڑی چھبیس مارس سے شروع ہوئے سسنگرش میں خون کی ندیہ مہین ہزاروں بلدکار ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو پڑوسی دیش بھارت میں شرم لینی پڑی بھارت کو بانگلہ دیشیوں کے انروت پر ہستک شیپ کرنا پڑا اور پوری پاکستان کے لوگوں کے دمن کے خلاف سال 1971 میں پاکستان کے ساتھ یدھ کر کے اسے پیچھے لوٹنے پر ویوش کر دیا 1984 میں آج ہی ایک دن مکھائل گروہ چوف کی برٹن یاترہ کو سفل قرار دیا گیا تھا سوویس دنگ کے بھاوی نیتہ کے طور پر بتائے جانے والے مکھائل نے برٹن کی پردان منطری مارگر تھیچر کے ساتھ پانچ گھنٹے تک لمبی باتچیت کی حالانکہ سوویس دنگ نے اس باتچیت کی بھومی کا تھوڑا کم آنکھتے ہوئے اسے کام کے سلسلے والا قرار دیا تھا پردان منطری تھیچر کی نواز چیکرز پر ہوئی اس لمبی باتچیت میں شستروں کی ہوڑ کو ختم کرنے سے لے کر پوروی اور پسچمی خیموں میں سوچنا کے بہتر آدان پردان پر بھی باتچیت ہوئی تھی ملاقات سے ایک دن پہلے لندن کے ہیترو ہوای اڈے پر اتری مکھائل گربا چوف نے اس بات کا ذکر پہلے ہی کر دیا تھا کہ وہ اتناؤ ختم کرنے والی ایک مہم پر آئے ہیں 1937 میں آج ہی کے دن بھارت کے سروش رسٹ مکے باز ہوا سنگھ کا جنب ہوا تھا ہوا سنگھ نے اس ورشوں تک مکے بازی کے کھیل کو نئی رشا دی اور دیش کا نام روشن کیا انہوں نے پہلے باکسر کے روپ میں دیش کی سیوہ کی اور آخر تک کھیل سے جڑے رہے مانا جاتا ہے کہ رنگ میں ان کا مقابلہ کرنے کا دم خم کسی میں نہیں تھا انہیں پہلی سفلتہ ایشیاہ اس طرح 1966 میں بینکک ایشیاہ کھیلوں میں ملی جب انہوں نے سوان پدک جیتا دوسری بار 1970 کے بینکک ایشیاہ کھیلوں میں ہوا سنگھ نے دوبارہ اپنی سفلتہ کو دورایا اور سوان پدک حاصل کیا ان کے ان دو سوان پدکوں کی وجہ سے بھارتی باکسنگ میں ان کا نام سوان اکشرو میں لکھا گیا مانا جاتا ہے کہ آج تک باکسنگ میں اتنی سفلتہ کوئی دوسرا کھلالی حاصل نہیں کر سکا ہے سال 1966 میں ہوا سنگھ کو ارجن پرسکار دیا گیا اور سال 1966 میں تھلسینہ دیکش دوارہ انہیں سروش ریسٹ کھلالی کی ٹروفی دی گئی اس کے ساتھ ہی سال 1999 میں ہوا سنگھ کے لیے دروڑا چار پرسکار گھوشت کیا گیا 1955 میں آج ہی دن بیٹن کی مہارانی ایلزابیت نے لندن کے مشہور ہوای اڈے کی کئی پرمکھ عمارتوں کا ادھگھاٹن کیا تھا ان عمارتوں کا نرمار لندن ہوای اڈے پر نرنتر بڑھتی بھیڑ اور ہوای یاتایات کے مددے نظر کیا گیا تھا مہارانی ایلزابیت اپنے پتی ڈیوک آف ایڈن بڑھا کے ساتھ ہوای اڈے پر پہنچی اور ان کے سمان میں بیٹن کی ائرلائن کے کرمچاریوں نے سلامی دی تھی ان نئی مہارتوں کا نام تب اجاگر ہوا جب خود مہارانی نے اس کا ادھگھاٹن کیا ان عمارتوں کا دا کوینس بیلڈنگ نام رکھا گیا تھا بیٹن کی مہارانی نے اس موقع پر برطانی وائی حسینہ کی پوشاک وائلہ ایک کوٹ پہن رکھا تھا اور اپنے بھاشر کے دوران انہوں نے کہا کہ آج کا دن لندن ہوای اڈے کے تھیاس میں شاید سب سے اہم رہنے والا ہے اس کے کچھ سالوں بعد لندن ہوای اڈے کا نام ہیتھرو ہوای اڈہ رکھا گیا اور فیلحال اسے دنیا کے سب سے زیادہ ویسٹ ہوای اڈڈوں میں گنا جاتا ہے 1994 میں آج ایک دن پلاہو سانیوکت راشت کا ایک سو پچیاسیزوان دیش بنا تھا پلاہو ایک بہو دلی لوکتانترک گڑھ راج ہے جس کی رازدھانی گیر المڈ ہے بھوگولک دشتی سے یہ مایکرون ایشیا دیپ سمو کا حصہ ہے جہاں کی آبادی قریب 21000 ہے سال 1947 میں یہ امریکہ دوارہ پرشاست ٹرسٹ ٹیریٹری آف پیسفک آئیلینڈز کا حصہ بن گیا تھا لیکن مایکرون ایشیا کے ساتھ سنگ بدھ ہونے سے منع کرنے کے بعد یہ 1994 وے میں امریکہ سے سمبد پور سمپربتا والا دیش بن گیا اس کارل امریکہ اسے رکشہ وط ایوم ساماجک سیواؤں میں سیوگ کرتا ہے پلاہو دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے 1981 میں پرماڑو مکت سمبدان اپنایا تھا وہاں رسائنک جیوک ایوم پرماڑو ہتیاروں کے پریوگ بندارن ایوم بکری پر پرتیبند ہے اور 2014 میں پاکستان کے پیشاور میں آرمی پبلک سکول پر آتنکی حملہ ہوا تھا اس حملے میں 150 لوگ مارے گئے تھے جن میں سیدیکانش بچے تھے اس حملے میں سکول کے دروازے سے داخل ہوتے ہی آتنکیوں نے تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی تھی میجر جنرل عسیم باجوا کے مطابق آتنکی کسی کو ہوسٹیج نہیں بنانا چاہتے تھے وہ تو بس فائرنگ کرتے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں ختم کی جا سکیں اس حملے کی ذمہ داری آتنکوادی سنگٹھن تحریک تعلیوان پاکستان نے لی تھی اس حملے کو انجام دینے کے بعد آتنکیوں نے کہا کہ ہم نے آرمی سے بدلہ لینے کے لیے آرمی سکول میں حملہ کیا کیونکہ آرمی ہمارے پریواروں کو نشانہ بناتی ہے اب انہیں ہمارے درد کا احساس ہوگا حملہ کرنے والے سات آتنکی آرمی کے آپریشن کے دوران مارے گئے اور باقی دو دوشیوں کو کوہارٹ کیندری کاراگار میں فانسی دے دی گئی